اسلام علیکم جی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ایک جو ہے وہ یو ایس پی کے ذریعے ونڈو انسٹال کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو بنانے کا جو ہمارے پاس میرا پرپس ہے وہ یہ ہے کہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ونڈو کی ہر کسی کو ضرورت ہے لیپ ٹاپ کے اندر یا ڈیسک ٹاپ کے اندر آپ یوز کر رہے ہیں تو ڈسک والا یا کوئی اور اور میتھڈ جو آج کل وہ یوز نہیں ہو رہا ہمارے پاس زیادہ تر یو ایس پی کے ذریعے کام ہو رہا ہے پین ڈرائیو کے ذریعے سو ہم پین ڈرائیو کے ذریعے کیسے جو ہے وہ ونڈو انسٹال کر سکتے ہیں تو جیسے کہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر جو ہے لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا اور وہ اس کے چکر میں کافی زیادہ جو ہے وہ پیسے لگاتے ہیں شاپس پہ جاتے ہیں وہ جو سارا ہمارے پاس جو ہے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ کام یہ گھر پر بھی کر سکتے ہیں آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لئے ایک آپ کو یو ایس پی کی ضرورت ہے سکسٹین جی بھی یو ایس پی ہو لیپ ٹوپ جس میں آپ وہ کرنے جا رہے ہیں اور ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے لیپ ٹوپ کے علاوہ آپ کے پاس دیکس ٹوپ بھی ہو تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس میتھڈ وہ ہی ہے اس کے لئے اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ آپ کے پاس ونڈو ہونی چاہیے اب ونڈو جو ہے وہ آپ کے پاس سیٹ اپ ہونا چاہیے یو ایس پی کی صورت میں آپ کسی یا تو انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا آپ جو ہے وہ اس کو اگر آپ کے پاس لیپ ٹوپ کے اندر سیڈی ڈرائب کا اپشن ہے تو آپ اس کو ڈسک لیں اور اس کو جو ہے وہ اپنا اس میں جو ہے وہ انٹر کر دیں اب میں نے کیونکہ شروع میں بتایا کہ ہم ڈسک کے ذریعے کیوں نہیں یہ سارا پروسس کرتے کیونکہ اگر ہم اس کو ایک دفعہ ڈسک میں سے یو ایس پی میں کر لیں گے تو ہمیں بار بار ضرورت نہیں پڑے گی تو ہم ڈسک لیں ہمارے پاس سیٹ اپ ہونا چاہیے سیٹ اپ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے وہ آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیں وہ آپ جو ہے وہ ڈسک سے بھی لے سکتے ہیں اب ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس ایک انٹرنیٹ کنیکشن جو کہ میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ یہاں پر ایک ہمارے پاس سائٹ ہے دہ افیشل ایمج برنر سائٹ www.imageburner.com پہ آپ نے جانا ہے یہاں پہ آپ جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ جانا ہے ڈاؤنلوڈ میں سو جب آپ ڈاؤنلوڈ کا اپشن کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ ونڈو اپن ہوگی اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ اس نے لنک دیئے ہوئے ہیں مختلف ڈاؤنلوڈ کرنے کے تو آپ نے جو ہے وہ پروائیڈ بائی ایمج برنر میرے نمبر سیون پہ کلک کرنا جب آپ میرے نمبر سیون پہ کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے ونڈو اپن ہوگی اور آپ اس کو سیو کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس جو ہے وہ آلیڈی ڈاؤنلوڈڈ ہے تو میں اس کو کینسل کروں گا تو جب اس کو آپ انسٹال کر لیں گے اپنے تو ہمارے پاس آپ کے سامنے نیکس جو ہے وہ ونڈو اپن ہوگی تو ہمارے پاس نیکس آپ کے پاس ونڈو آئے گی اس ونڈو کے اندر آپ نے آپ کیا کرنا ہے کہ ایمج فائل بنانی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس سیٹ اپ موجود ہے اس سے آپ نے ایمج فائل بنانی ہے تو یہاں پہ مختلف اپشن دے رکھیں رائٹ ایمج فائل ٹو ڈسک اب یہاں سے اگر آپ کے پاس جو ہے وہ فائل موجود ہے کمپیوٹر میں تو آپ اس کو ڈسک پر بھی کر سکتے ہیں اور ہمارا جو مین پرپس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ یو ایس پی کے لیے کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم جو ہے وہ جو ہے وہ یہ والا آپشن اپنائیں گے اگر ہم ڈسک سے کر رہے ہیں اگر ہمارے پاس ڈسک کے اندر موجود ہے تو ہم کیا کریں گے کہ وہ ہمارے پاس ڈسک سے اگر ہم نے کرنی ہے تو اس کے لیے یہ والا جو ہے وہ ہم آپشن کلک کریں گے اور آگے جو ہے وہ ہم اپنا جو ہماری ڈسک کی لوکیشن ہے اور جہاں پہ ہم نے وہ ایمج فائل سیو کرنی ہے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ایمج فائل جو ہے وہ یو ایس پی کے اندر سیو نہیں کرنی ہے آپ نے کمپیوٹر میں سیو کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ کی جو ہے وہ ایمج فائل تقریباً چار سے پانچ منٹ کے اندر وہ بن جائے گی اور اگر آپ نے جو ہے وہ ایمج فائل بنانی ہے آپ کے پاس سیٹ اپ پڑا ہوا ہے کمپیوٹر میں اگر ڈسک میں کرنی ہے تو یہ والا یوز کرنا ہے اگر آپ کے پاس ویسے سیٹ اپ پڑا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو یہاں سے جو ہے یہ والا آپشن کلک کرنا ہے اور اس کے ذریعے آپ نے ایمج فائل کریئٹ کرنی ہے کریئٹ ایمج فائل from فائل فولڈر آپ اس پر کلک کریں گے جہاں پر وہ ہمارے پاس لوکیشن دیں گے کہاں پر وہ سیٹ اپ پڑا ہے اور پھر بعد میں لوکیشن دیں گے کہاں پر وہ ایمج فائل کو سیو کرنا تو یاد رکھئے اس پروسس کے ذریعے ہم ایمج فائل بنائیں گے اس کے بعد جب آپ نے ایمج فائل بنا لینی ہے تو پھر آپ نے جانا ہے پاور آئیسو کی سائٹ کے اوپر www.poweriso.com پر آپ جانا ہے یہاں پر آپ کو ڈانلوڈ کے نیچے مختلف لنک مل جائیں گے یہ ہمارے پاس آئیسو فائل بنانے کا سوفٹ ہے تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس 32 bit آپ کی جو ہے وہ پروسیسر کا تو آپ اس لنک کو کلک کریں اگر آپ کے پاس 64 bit ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس نیچے والے کو کلک کریں گے اگر آپ کے پاس 86 ہے تو ہمارے پر 32 کے لیے ریفر کیا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی آپ 32 جب اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ونڈو اپن ہوگی اور اس میں پاور آئیسو کار ڈاؤنلوڈ جو ہے وہ ہمارے پاس آجے گا یاد رکھیں کہ اس میں آپ کو ریجسٹریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ویسے ہی ڈاؤنلوڈ کر اس کو رن کر سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ پاور آئیسو انسٹال کر لیں گے تو اس کے بعد آپ پاور آئیسو انسٹال کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی اس ونڈو کے اندر دیکھیں تو ہمارے پاس پاور آئیسو کے اندر آپ نے کی کر جانا ہے اور اس کے بعد نیو پر کلک کر کر نیو کے بعد ہمارے پاس ونڈو اوپن ہو جائے گی برن کرنے کے لئے اس کے لئے آپ نے کی کر نا ہے کہ ہم ایمج فائل کی لوکیشن دینی ہے یعنی جو اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی pen ڈرائی اس پی کو اٹیج کر لینا اس پی کو اٹیج کر کے اپنی برننگ ڈرائی پر اگر کلک کریں تو آپ کو سامنے جہاں پر اس کو برن کرنا چاہ رہے ہیں اس پی میں تو اپنی اس پی کلک کرنا ہے اور اس کو سیلیکٹ کر لے گا پھر اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کر نا آپ نے more سیٹنگ نہیں کر اس کو ویسے ہی رہنے دینا ہے اور برن پر کلک کر دینا برن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر اس طرح سے لوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کی جو ونڈو ہے وہ برن ہونا شروع ہو جائے گی ونڈو برن ہونے کا مطلب ہے آپ کی ونڈو ہے وہ آپ کی USB کے اندر bootable بن جائے گی یعنی آپ USB لگائیں گے USB لگا کے جیسے آپ ڈسک سے کرتے ہیں تو جیسے ہی یہ complete ہوگا تو آپ کی فائل ہے USB کے اندر آ ذریعے ونڈو کریں یاد رکھ کہ جس USB میں ونڈو کرنی ہے اس میں کوئی اور فائل نہ آئیں کیونکہ اگر فائل آئیں گی تو اس کا ونڈو کرپٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس آج کا ہمارا ٹوٹوریل تھا اس کو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں آپ دیکھنے کا شکریہ یہاں پر کیونکہ میں نے صرف سکرین شورٹ کے ذریعے سمجھا ہے آپ کو اس کے مطلق کوئی اگر کوئی تو آپ نیچے کومنٹ ضرور کر سکتے کومنٹ میں مجھ سے پوچھ لیں یا آپ ہمارا چینل ہے سمپل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارا بلاغ ہے fixx edu dot info اس کے علاوہ ہمارے پاس ہمارا fb page ہے alfrabi dot or g تو اس پر بھی آپ مجھ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں شکریہ